نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب پی اے ٹی اے اسلامی انفو کی جانب سے ریکارڈ کر بائی جا رہی ہے اس کتاب کے مصنف ہیں خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برقاتی یہ کتاب آپ کے لئے ریکارڈ کر رہی ہے بنت محمد فیس کتاب کا آغاز صفحہ نمبر 26 سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات و صفات باری طالع کا بیان عقیدہ نمبر ایک اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں اور نہ اسما میں وہی معبود و برحق اور اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے قدیم و ازلی اور عبدی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور جس طرح اس کی ذات قدیم و ازلی عبدی ہے صفات بھی قدیم ازلی عبدی ہے ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حادث ہیں یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں جو عالم میں سے کسی شیخ و قدیم مانے یا اس کی حادث و نو پید ہونے میں شک کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے عقیدہ نمبر دو وہ ہی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے جسے جب چاہے زندگی بخشے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے عقیدہ نمبر تین نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بی بی ہے جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بی بی ثابت کرے کافر ہے بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ بد دین اور گمراہ ہے ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہم پر ہمارے معاباب سے زیادہ مہربان ہیں عقیدہ نمبر چار وہ بے پرواہ ہے غنی و بے نیاز ہے کسی آن کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام جہان اس کا محتاج عقیدہ نمبر پانچ وہ قدیر ہے یعنی ہر ممکن پر قادر کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں بڑی طاقت و قدرت والا ہے جو چاہے اور جیسا چاہے کرے کسی کو اس پر قابو نہیں وہی سب کا مالک ہے کوئی بھی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا عقیدہ نمبر چھے وہ سمیع ہے ہر پکارنے والے کی پکار اور آواز سنتا ہے زمین پر چونٹی کے چلنے کی آہٹ اور مچھروں کے پروں کی آواز تک سنتا ہے عقیدہ نمبر سات وہ بصیر ہے یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے کوئی چیز اندھیرے میں ہو ہوا اجالے میں ہو دور ہو یا نزدیک بڑی ہو یا چھوٹی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہر باریک سے باریک ہو کہ خود بین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے عقیدہ نمبر آٹھ وہ علیم ہے یعنی ہر چیز کی اسے خبر ہے جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے سب اس کے علم میں ہے ہماری گفتگو ہماری نیتیں ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں چھپے ہوئے ہیں سب اسے معلوم ہے ایک ذرہ بھی اس سے مقفی و پوشیدہ نہیں سب کو عزل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابت تک جانے گا اشیاء بدلتی ہیں اس کا علم نہیں بدل دلوں کے خطروں اور وسوسوں سے وہ واقف ہے غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں عقیدہ نمبر نو تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار سے ہیں جس کو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے اور وہ جسے نہ چاہیں ہرگز نہیں ہو سکتا اس کی مشیت یعنی ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا پرندہ پر نہیں مار سکتا کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے حرکت نہیں کر سکتا جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اسی کی مشیت سے ہوتا ہے کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ ہی کوئی اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا ہے اکیدہ نمبر دس وہی ہر چیز کا خالق ہے آسمان زمین چاند سورج ستارے آدمی جانور پہاڑ دریہ اور سمندر غرص تمام ہیوانات نبتات اور جمادات ساری کائنات تمام جہان کا پیدا کرنے والا وہی ایک اکیلا ہے ہمیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی نے پیدا کیا سوائے اللہ کے اور کوئی کسی چیز کا مالک و خالق نہیں ہر چھوٹی اور بڑی چیز اسی کی مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے جس چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کن کہہ کر پیدا کر دیتا اکیدہ نمبر گیارہ وہی رزاق ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے وہی رب العالمین ہے وہی حقیقتا روزی پہنچانے والا ہے ماں باپ حاکم بادشاہ بلکہ فرشتے وغیرہ ہم سب وسیلے اور واسطے ہیں اکیدہ نمبر بارہ وہ متقلم ہے یعنی کلام بھی کرتا ہے مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں یوں ہی اس کا دیکھنا سننا آنکھ اور کان سے نہیں مثلا دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہیں تمام آسمانی کتابیں صحیفے اور قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث و نوپید ہیں مگر جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا اور حفظ کیا وہ قدیم ہیں اس کی سفات بھی اس کے شان کے مطابق عقیدہ نمبر تیرہ وہ ہر کمال کا ہر خوبی کا جامعہ ہیں اور ہر ععب و نقصان اور برائی سے پاک ہے یعنی کسی ععب کسی نقصان کا اس میں ہونا محال ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لئے محال ہے مثلا جھوٹ دغہ خیانت ظلم جہل نادانی اور بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعا محال ہیں عقیدہ نمبر چودہ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا نہ تھکے نہ اونگے اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ ہے اس کے وعد وعید بدلتے نہیں اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا وہ بڑے حلم والا ہے اس کے لئے بڑائی اور عظمت ہے مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے جس سے بے اس کی مرضی کہ کوئی چھوٹ نہیں سکتا وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے ظلم سے وہ پاک و صاف ہے مخلوق کا نفع و ذرر سب اس کے ہاتھ میں ہے مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلتا ہے اس کی مشیعت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض عقیدہ نمبر پندرہ اس کی ہر فیل میں کثیر حکمتیں ہیں ہوا ہماری سمجھ میں ہوں یا نہ ہوں اور اس کے فیل کے لیے غرض و غائط نہیں اور نہ اس کے افعال کے سبب محتاج ہیں اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے اس تک عقل رسان ہے عقیدہ نمبر سولہ اس کا دیدار آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے الوطہ اس کا دیدار بلا کیف ہے یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے اختتام آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں